اگر بات کی جائے تاریخ کے سب سے بڑے فاتح کی تو لوگ ضرور الیکزینڈر یعنی کی سکندر کا نام لیں گے لیکن کیا ست میں سکندر تاریخ کا سب سے بڑا فاتح تھا ملا شبہ سکندر نے ایک بہت بڑے حصے کو فتح کیا تھا لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ سکندر تاریخ کا سب سے بڑا فاتح تھا کیونکہ تاریخ میں ایک ایسے بھی فاتح گزر چکے ہیں جن کی سلطنت سکندر سے بھی بڑی تھی اور انہوں نے سکندر سے بھی بڑی سلطنت پر حکومت کی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو کی دوستو سکندر کو بیس سال کے عمر میں اپنے باپ سے براست میں سلطنت مل گئی تھی لیکن حضرت عمر کو مسلمانوں نے ان کی قابلیت کی وجہ سے اپنا خلیفہ چنا تھا سکندر نے دس سال میں سترہ لاگ منبوہ میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر نے دس سال میں بائیس لاگ منبوہ میل کا علاقہ فتح کیا تھا سکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا لیکن حضرت عمر کے فتح کی ہوئے علاقے آج بھی مسلمانوں کی حکومت میں ہیں حضرت عمر اسلام کے ہی وہ پہلے بادشاہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اتنی بڑی سلطنت ہونے کے بعد بھی حضرت عمر ایک عام زندگی جیا کرتے تھے حضرت عمر جیسا بادشاہ آج تک اس دنیا میں نہیں ہوا